ایک فتوہ ہمیں سننے کو اور پڑھنے کو مجھتا ہے فتوہ بقاعدہ فتوہ کہ جو حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کے قائل ہے وہ گمراہ ہے یعنی گمراہ ہے سیدھا سیدھای گمراہی کا فتوہ ہے حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک کہ یہ فتوہ لکھنے والے کوئی عام لوگ تو نہیں تھے ہر اعتبار سے علمی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بڑی عزتیں بخشی ہوئی تھی اس کے باوجود اتنا سخت فتوہ کہ جو علی علیہ السلام کو دوسرے سے اببہ پر فضیلت دے وہ گمراہ ہے تو میرا اس فتوے پر جو ہے وہ اس کو مان کے جو لوگ اچھلتے اور کودتے ہیں اور گمراہی کے فتوے آگے بانٹتے پھرتے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ علی علیہ السلام کو فضیلت دینے والے اگر گمراہ ہیں تو اس کے لئے کوئی شریع دلیل بھی موجود ہے یا صرف اپنے من اور طبیعت کی بات سے ہی کہہ دیا ہے پھر تبن کہہ دیا جو حضرت علی علیہ السلام کو فضیلت دے کسی صحابی پر بالخصوص شیخین پر حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اور جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر تو وہ جو گمراہ ہے بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تو جی اہل سنتی نہیں ہے تفدیلی شیعہ ہے کس نے حق دیا ہے یہ فتوہ دینے والوں کو کہ وہ کسی کے مسلک پر انگلی اٹھائے اور کسی ایسے فتوے کو جو ہے وہ عام کرے کہ وہ تفدیلی شیعہ ہے اہل سنتی نہیں ہے کیوں اہل سنت نہیں ہے بھئی کس نے یہ حق دیا ہے ایسا کہنے کا کہ جو ایسا کہے وہ اہل سنت نہیں ہے پھر یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ اس میں جی یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی توہین ہے ایسا کہنے میں وہ جی حضرت علی علیہ السلام ان سے افضل ہیں بھئی حضرت علیہ السلام کی فضیلتوں کا سمندر تو وہ بہر بے کران ہے جس کا کنارہ نہیں ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر اگر کوئی یہ کہہ دے کہ حضرت علی پر کسی کو فضیلت دینا حضرت علی کی توہین ہے تو پھر کوئی سوال ہے اگر کسی اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی حضرت علی کو فضیلت دے دیں تو وہ ان کی نعوذ باللہ توہین ہے علنکہ ہے نہیں یہ ان کا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ان کی توہین ہے ہے نہیں توہین تو اگر یہ توہین ہے تو پھر وہ علی جس کی فضیلتوں کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے تو اس پر کسی کو فضیلت دینا پھر یہ توہین نہیں لیکن ہم تو یہ کہیں گے نہ وہ توہین ہے نہ یہ توہین ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کا کول کرنے والے بھی اہل سنت ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کا کول کرنے والے بھی اہل سنت ہیں تو یہ پتہ نہیں کس نے حق دیا ہے ان مفتیان کرام کو کہ وہ مسلک سے نکالیں اور توہین اور گمراہی کی بات کریں گمراہ گمراہ میں تو ان مفتیان کرام پر حیران ہوں کہ جنہوں نے یہ بھی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ وہ جی سید اگر تفضیلی بھی ہو تو اس کا عدب کرتے ہیں گمراہ ہونے کے باوجود بھی بھی وہ گلہ گلہ تھی گمراہ تھے انہوں نے تو اسی کہہ دیتا ہے عدب اس کا کوئی کیسے کرے گا مثال مثال کے طور پر باتوں باتوں میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ تفضیل ہے تفضیلی ہے حضرت علی کی فضیلت کا قائل ہے ہے تو گمراہ لیکن اس کا عدب کرو بھی گمراہ کا کیا عدب ہوتا ہے سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس میں تو گمراہ سے بیزار رہنے کا حکم دیا اللہ نے والدعالین یا اللہ جو گمراہ ہے ان سے ہمیں بچا کے رکھ ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا تو گمراہ سے بیزاری اور گمراہ جو ہے اس سے الگ ہونے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کہ جن کو گمراہی ہو جائے تو نعوذ باللہ آپ ان کا حضرت علی کے علی سے بغض دیکھیں کہ علی کے علی کے علی کی فضیلت کا کال کرنے والے پر گمراہی کا فتوہ جڑتے ہیں گناہ ہے یعنی گناہ اور گناہ بھی اس درجے کا ہے کہ بندہ گمراہ ٹھہرتا ان کی نظر میں حضرت علی کے علی کے علی افضل کہنے والا بندہ ان مفتیان اکرام کی نظر میں اس قدر گناہگار ہے اس قدر گناہگار ہے کہ وہ جی گمراہ ہو گیا ہے تو یہ کہاں کا دین ہے اور یہ کہاں کا کی فقہ ہے اور یہ کہاں کا اسلام ہے کہ ایسی ہستی کہ جس کی فضیلت پر قرآن بیان دیتا ہو جس کی فضیلت پر زبان رسالت بیان دیتی جس کی فضیلت پر خود اصحاب رسول بیان دیتے ہیں تو ایسی ہستی کے لیے تفضیل کا کول کرنا تو وہ گناہ چہرے نعوذ باللہ اور گمراہ بھی اس درجے کا کہ اس کا کول کرنے والا بندہ جو ہے وہ گمراہ ہو جائے اس گناہ کا کول کرنے والا اندازہ کریں کس قدر گیم کی گئی ہے اور کس قدر کھیلا گیا ہے اہلِ بیتِ اطحار کی عزت و عظمت کا بیان کرنے والوں کی عزتوں کے ساتھ کہ وہ جی گمراہ ہیں اور گمراہ بھی اس درجے کے ہیں کہ ان سے بچنا چاہیے کیوں بچنا چاہیے یہ حضرتِ علی کی فضیلت کا کول کرتے بھئی اگر یہی بات ہے کہ حضرتِ ابوبکر صدیق سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا تو اسی حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اسی حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی وہ جب نبی کے گھر میں ہو تو حضرتِ ابوبکر صدیق بھی اس بات کے پابند ہیں کہ اس کو ماں کی نگاہ سے دیکھیں کیونکہ وہ مومن ہیں تو مومنوں کی ماں ہیں تو وہ رسول کی زوجہ رسول کی بی بی حضرتِ ابوبکر صدیق کی بیٹی پھر ان پر کیا فتوہ جڑا جائے گا کہ جو کھلے آم یہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتی تھی انہوں نے اپنے عقیدے کا برملہ اظہار کر دیا کہ رسولِ پاک علیہ السلام کے بعد میں عائشہ نے ان کے بابا سے افضل اگر اس زمین پر چلتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے تو سیدہ زہرہ تو یہ تو خود حضرتِ عائشہ پر پھر کیا فتوہ لگے گا نعوذ باللہ وہ گمراہ تھی انہوں نے حضرتِ ابوبکر صدیق اور حضرتِ عمر فاروق پر سیدہ کائنات کو فضیلت دی ہے ان پر کیا فتوہ لگے گا وہ گنہگار تھی کیا وہ بھی نعوذ باللہ الاعیاز باللہ گمراہی کا شکار تھی تو یہ فضول فضول باتیں ہیں احبابِ گرامی وہ دور گزر گیا کہ جب ہم ان کی ان باتوں پر خموش ہو جائے کرتے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں ہے یہ ہمارے علماء ہیں ان کو عزت کرنی چاہیے سلام کرنا چاہیے تو یہ علمی اختلافات ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے علمی اختلاف ہونا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے لیکن علمی اختلاف سے بڑھ کر جب بات مخالفت تک اتر آئے اور مخالفت بھی علی علیہ السلام جیسی حسینوں سے ہو تو پھر ہم بھی مجبور ہیں کہ ہم بول کے کہیں کہ اگر تم گمراک ہوگے تو ہم تمہارا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے کہ پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہوگا پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ جو حنفی کہنوالے والے لوگ ہیں حنفی کہلوانے والے لوگ حنفی جن کی اسے فیصد کے قریب قریب ساری فقہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لی گئی ہے حنفی کہلوانے والے جو لوگ ہیں ہماری فقہ کا امام آزم ابو حنیفہ نے جو فقہ ہمارے لیے تدوین کی ہے جس کا سلسلہ آگے بڑھایا ہے وہ سارا زیادہ تر سہرہ تو جاتا ہی حضرت عبد المسعود کے سر پہ کہ یہ نماز ایسے پڑھتے ہیں ہاتھ ایسے بانتے ہیں ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں یہ وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں کہ جن کے بارے میں میں رسول پاک سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنتہ کا علم ہی علم ہے اس کی پنڈلیاں کمزور نہ دیکھو یہ علم کی ایک بہت بڑی گھٹڑی ہے جہاں سے علم کے خزانے نکالے جاتے ہیں یہ وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں تو ہم ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ ان کو عزازات کیوں ملے آپ پڑھ سکتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں اور مسند بزاز بزار میں اور علامہ محمد دین تبری رحمت اللہ تعالی نے الریاض الندرہ میں اور علامہ ابن حجر اسکلانی کی فتح الباری میں یہ کیا ہماری علی سنت کی کتابیں نہیں ہیں اس میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کے یہ باتیں کیا کرتے تھے آپس میں ڈسکس کیا کرتے تھے ہم بیٹھ کے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ میں جو سب سے افضل ہستی ہے وہ حضرت علی کی ہستی ہے تو پھر کیا ہم یہ جو فتوہ آپ جڑ دیتے ہیں منٹ مار کے کہ وہ جی جو حضرت علی کو افضل کہے وہ گمراہ ہوتا ہے نعوذ باللہ تو جواب دیں ہمیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں پھر کیا فتوہ لگے گا ان کو بھی نعوذ باللہ پھر گمراہ کہیں گے ایک عظیم سے ابھی رسول وہ گمراہ ہوتا ہے استغفراللہ علیہ عزباللہ کیا ان کے بارے میں بھی یہی عقیدہ پھر رکھیں گے کہ وہ بھی گمراہ تھے تو حبابِ گرامیِ قدر حضرت امام زین العابدین کا شہزادہ امام محمد باقر علیہ السلام کا بھائی میرے امام ابو حنیفہ کے سر کا وہ جو ان کے مرشد پاک جن کے قدموں میں سر رکھ کے امام ابو حنیفہ جو تھے اپنا فخر محسوس کرتے تھے وہ حضرت زید بن امام زین العابدین علیہ السلام وہ تو ممبر پہ بیٹھ کے یہ باتیں کہا کرتے تھے کہ قالا زید بن زید بن علی حضرت علی یعنی امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید وہ فرمایا کرتے تھے ان علی افضل من سائر السحابہ میرے بابا علی سب سے ابا سے افضل ہیں یہی عقیدہ حضرت امام حسین کا بھی ہے اور یہی عقیدہ حضرت امام حسن کا بھی ہے کہ جنہوں نے مولا علی کے جنازے پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا تھا تمام سے ابا کی موجودگی میں کہ یہ جس کا جنازہ پڑا ہے نہ پہلے والوں میں کوئی اس کا ہمپلہ ہوا ہے نہ بعد میں آنے والوں میں کوئی اس کی برابری کرسکتا ہے سلامت بھی بات سمجھے ہو کہ جو حضرت علی علیہ السلام کے جسدیتر پہ بیٹھ کے یہ بات کرے کہ نہ پہلے گزرے ہوں میں اس کا کوئی ہمپلہ ہوا ہے نہ بعد میں آنے والا کوئی اس کو آکے مل سکتا ہے عظمتیں اس قدر بلند ہیں اس شخصیت کی جو سامنے پڑا ہوا ہے جس کا جنازہ ہے تو اس حضرت امام حسن کے بارے میں نعوذ باللہ پھر کیا عقیدہ رکھیں گے بھئی ہم تو حسن میں تو ہوں حضرت حسن کی اولاد سے میں تو وہ بولوں گا جو میرا باپ بولے گا میرے بابا حسن کہتے تھے کہ کوئی پہلے والوں میں بعد میں آنے والوں میں علی کا ہم سر نہیں ہے اس کی مثل نہیں ہے اس جیسا نہیں ہے اس کی عظمت کو پا نہیں سکتا میں اپنے باب کا ہوں تو میں سب سیدوں سے کہتا ہوں اگر وہ اپنے باب کے حسن اور حسین کی اولاد تو بولی بولو اپنے بابا حسن کی بولی بولو اپنے بابا حسین کی بولی بولو اپنے بابا زین العابدین کی ان کی بولی بولو ہم کسی ملاؤں ملوانے کی بولیوں کے پابند نہیں کہ کوئی ہمیں کہے وہ جی اقابرین نے یہ فیصلہ کیا ہے بھئی یہ ہمارے اقابرین نہیں انکار کر دیں کہ حضرت عائشہ ہمارے اقابرین میں سے نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہمارے بڑوں میں سے نہیں ہے حضرت زید ہمارے بڑوں میں سے نہیں ہے حضرت امام حسن ہمارے بڑوں میں سے نہیں ہے یہ ایران کر دیں اور اگر یہ کہتے ہو کہ نہیں جی وہ ہمارے بڑوں میں سے ہے تو پھر یہ بھی مان لو کہ اگر انہی بڑوں کی بولی کوئی بولے تو وہ گمرانی ہوتا وہ ان کا مطیح ہوتا ہے وہ اپنے بڑوں کی بولی بول رہا ہوتا ہے اس لئے احبابِ گرامیِ قدر یہ باتیں گزر گئی اور حضرتِ عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد بن حنبل کی مسند جو ہے اس میں یہ ان کا قول موجود ہے قال عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب افضل من کل اصحاب الرسول یہ بھی صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے سب سے احبابِ اللہ نے جس کو فضیلت بخشی وہ علی المرتضی ہے یہ حضرت عبی بن قاب وہ ہیں جن سے قرآن کریم کی تفہیم کے لئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جن کے دروازے پہ جایا کرتے تھے عبی بن قاب تو کیا یہ ان کی بولی بولنا گمرائی ہے تو یہ بیٹھ اب چلنے والی نہیں ہے یہ مذہبی بیٹھ کہ وہ جی ہم ان کو گمراء کہیں گے بھئی تم کہو گمراء تمہیں پتہ ہے یہ گمرائی کا سفر چلتے چلتے کہاں تک جائے گا تمہارا تو اس لئے احبابِ گرامیِ قدر اگر حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کا کوئی کال کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ اہلِ سنت کا کال ہے اور اگر کوئی حضرت علی الاسلام کی فضیلت کا کال کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ اہلِ سنت کا کال ہے